اسلام علیکم پیارے دوستو آج میں آپ کے لیے ایک نیا آئیڈیا نئی ٹرک اور فیشنگ بائٹ لے کے آیا ہوں اور امید کروں گا کہ آج کا یہ جو میں فارمولا لے کے آئے ہوں فیشنگ بائٹ کا یہ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میری ہاتھ میں اس کو ہم اپنی زبان پاکستانی زبان اردو لینگویج میں ہم کہتے ہیں گڑ اور انلیش لینگویج میں کہتے ہیں جاگری اور یہ جو آپ اشارہ میں دکھا رہوں آپ کو یہ ہے جی ہلدی جو ہم عمومن کھانے میں استعمال کرتے ہیں اور یہ ہے جی ویڈ فلور یعنی گھندم کا آٹا گیہوں کا آٹا اور اس گلاس میں میں نے جو لیکویج بنایا ہوئے وہ ہے جی اس جاگری کا اس گڑ کا میں نے وہ بنایا لیکویج بنایا ہے تاکہ جب ہم یہ مٹیریل ہم سٹارٹ کریں بنانا تو یہ لیکویج آٹا بنانے میں ہمارے ہلت دے گا اور اس لیکویڈ کو یہی فائدہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو لیکویڈ ہے اس کی جو سمیل ہے وہ عمومن پانی میں جب آپ ہم ڈالتے ہیں تو یہ اتنی تیزی سے اس کی لیکویڈ کی جو سمیل ہے یہ اتنی تیزی سے پھیلتی ہے کہ مچھی جتنی بھی تقریباً بہت اتنی دور بھی نہ ہو تو یہ اس کو سمیل جتنی جلدی پہنچتی یہ فوراں وہ اس کی طرف اٹرک کرتی ہے جب یہ بالکل اس کے سامنے یہ مٹیل سامنے ہوتا ہے مچھی کرتی ہے یہ فوراں بغیر سوچے سمجھے یہ فوراں اس کو کھینچنی کوش کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت جلدی شکار ہوتا ہے تو میں نے سوچا ہے آج میں کیوں نہ آپ اپنے بھائیوں کو وہ آرڈیا شیئر کروں جس سے آپ کا ٹائم بہت کام لگی اور شکار بہت جلدی ہو تو اس لئے یہ آج آپ کے سامنے یہ میں آٹم لے کے آیا ہوں تاکہ آپ کو بہت زیادہ پسند داؤں اور آپ مجھے کمنٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ انشاءاللہ یہ آپ کو فارمولا پسند آئے گا تو یہ اب میں سٹارٹ کر چکا ہوں ابھی میں یہ فی الحال یہ جو حلدی ہے یہ ابھی مکس کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ اس کو اچھی طرح مکس اس طرح کریں کہ یہ بلکل بردست ہو جائے مکس ہو جائے اس کا کلرٹ ہو جائے وہ چینج ہو رہا ہے دیکھیں آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہ بلکل میرے اندازے کے مطابق بلکل یہ مکس ہو چکی ہے اب ہم نے اس کے اندر لیکوئر ڈالنا ہے گوڑ کا یعنی جاگری کا ٹھیک ہے اور یہ جو لیکوئر ہے ہم نے اتنی مقدار میں ڈالنا ہے کہ تاکہ یہ اتنا زیادہ نرم بھی آٹا نہ ہو اور اتنا سخت بھی نہ ہو کہ صحیح طرح لگ بھی نہیں سکے ہک پہ ٹھیک ہے جی تو ہم نے اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا لیکوئر ڈالیں گے اور اس کو مکس کرتے رہیں گے تاکہ اگر زیادہ ڈالیں گے تو پھر زیادہ نرم ہو جائے گا نہیں تو پھر ہم تھوڑا تھوڑا جیسے ڈالتے ہیں اس طرح ہم ڈالتے رہیں گے اور اس کو گونتے رہیں گے جب ہم دیکھیں گے کہ یہ بلکل یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہو گیا ہے ریڈی بلکل لیکن اب بھی یہ تھوڑا سا نرم ہے تو اب میں اس کے اندر میں تھوڑا سا اور خوشک آٹا ڈالوں گا جس سے یہ بلکل تھوڑا سا سخت ہو جائے اور جب ہم ہک پہ لگائیں تو یہ ہک سے فوراں اترے نا دیکھیں جی اب خوشک آٹا بھی ہم نے اتنی مقدار میں ڈالنا ہے کہ یہ اتنا زیادہ سخت بھی نہ ہو جائے کہ یہ ہمیں توڑنے میں مشکل درپیش ہو ٹھیک ہے جی اب یہ میں آپ کے سامنے ریڈی کر رہا ہوں تو پلیز آپ میری اس ویڈیو کو مکمل باچ کیا کریں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی مکمل آپ کو انفرمیشن مہیا ہو کیونکہ اکثر جو بھائی ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی سکپ کرتے ہیں اور اینڈ پر دیکھتے ہیں پھر وہ پوچھتے ہیں بھی اس میں کیا کیا مکس کرنا ہے کس طرح مکس کرنا اور اس کے مقدار کتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ سب آپ ان سب باتوں کا آپ نے ایک ہی چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ مکمل ویڈیو کو واج کیا کریں تاکہ آپ کو الیف سے لے کے یہ تک مکمل انفرمیشن حاصل ہو ٹھیک ہے جی آپ کسی تشواری میں نہ پڑھیں تو یہ آپ کے سامنے ابھی فیلحال اب میں اس کو ہاتھوں میں بلکل سخت کر رہا ہوں کیونکہ جب بھی آپ آٹا بنائیں فیشنگ بائٹ کا تو اس کو خوش کرنے کے ایک آسان طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں اس کو اپنے ہاتھوں میں بار بار مسئلہ کریں تاکہ یہ جو اس کے اندر جو ہوتے ہیں جو نمی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے تھوڑی سی اور سخت ہی آ جاتی ہے اس آٹے میں جس کے وجہ سے بلکل یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے اور شکار جب ہم اس پہ ہک پہ لگاتے ہیں تو بہت جلدی نہیں اترتا اور پانی میں کافی دیر ٹکا رہتا ہے تو یہ اب آپ کے سامنے میں نے ریڈی کر لیا ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اور یہ آئیڈیا آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا تو پلیز میں آپ کے کمینٹس کا انتظار کروں گا اور آپ نے مجھے یہ کمینٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگی تو اب میں نیکسٹ ویڈیو ملوں گا تو پلیز پلیز آپ میری اس چینل کو سبسکر کریں لائک کریں اور شیئر کیا کریں اور کمینٹس کرنا نہ بھولیے گا تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی